اسلام علیکم آج جو میں ڈش بنا رہی ہوں وہ ہے ہمارا کیک تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ہم ایک پیالا یا باور گیرا لیتے ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی ایک ادد انڈا یعنی ایڈ اور اب میں اس کو کر لوں گی اچھے سے مکس یعنی کہ اس کو بیٹ کر لوں گی اور یہاں پہ ایک ہی انڈا لیا ہے میں نے زیادہ نہیں لیا تو اس بات کا دھیان لکھنا ہے آپ نے اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں بٹر مکھن اس کے لئے میں نے اس کو چھوڑی کی مدد سے اتا رہی ہوں تو سردیاں ہیں ہر چیز بہت ہی تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس بجائے سے میں یہاں پہ چھوڑی کی اور یہ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں تو آپ دیکھیں کہ ایک انڈے کے اندر میں نے اس طرح سے ڈالا ہے بٹر دو چمچ مکھن اور ایک انڈا اور دو چمچ مکھن بٹر اس کو اچھا 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 بٹر اچھا 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 تو یہ جو ثوڑا بہت لگا ہے یہ ساتھ میں ہو جائے گا جب میں اس کے اندر مزید انکریئنٹس ڈالیں چینی کے اندر میں چینی ڈال رہی ہوں چینی آپ نے ایک چائے کا جو بڑا والا کپ ہوتا ہے بھر کے ڈالنی ہے اور یہ پیسیوی چینی نہیں ہے بلکہ یہ چینی وہ ہے جو عموماً بزار میں اور آپ کے گھر میں ہوتی ہے یہ وہی ہے اس کو میں نے بلکل بھی پیسا وغیرہ نہیں ہے تو یہ میں نے ایک کپ بھر کے ڈالا ہے اور اب اس کے اندر جو مزید انکریڈنٹ ہے وہ میں ڈالتی ہوں وہ ہے یہ میٹھا سوڈا جسے کہتے ہیں یہ وہ ہے جو عموماً ہم پکورنوں اس موسوم اور اس طرح کی چیزوں میں ہم ڈالتے ہیں یہ وہ والا سوڈا ہے اور اسے میٹھا سوڈا بھی شاید بولتے ہیں یہ وہ ہے اور اب اس کے اندر میں دوسرا انکریڈنٹ ڈالوں گی وہ ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا جو ہے یہ بزار سے مل جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ ریسپی میں بہت اچھا سا فلیور دیتا ہے اور ایک دن سے جو آپ کا کیک ہے وہ پھول جاتا ہے اب یہاں پہ میٹھا سوڈا اور بیکنگ سوڈا یہ دونوں میں ڈالے ہیں اور اب یہ وینیلا ایسنس میں ڈال رہی ہوں یہ تقریباً بلکل چھوٹی سی چمچ سے تھوڑا سر ڈالنا ہے یہ اس لئے ڈالتی ہوں تاکہ جو انڈے کی سمیل وغیرہ وہ ختم ہو جائے تو اس طرح سے اب اس کو مکس کرلوں گی میں چینی کو اور جتنے بھی چیزیں میں نے ڈالی ہیں وہ ساری اس طرح سے میں مکس کروں گی اور اس کو تھوڑی سی دیر اچھے سے مکس کرنا ہے اس طرح سے اب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں مزید جو انکلینٹ ایڈ کروں گی وہ ہوگا ہمارا میدہ میدہ بھی اسی طرح سے ایک چائے کا بڑے والا کپ جو ہوتا ہے وہ آپ لے لی جیے اور اس کو اچھی طرح سے بڑھ کے ڈالی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو مکس کر دی جائیں اب آپ نے اس کو اس کے اندر جو ہے وہ دودھ ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس پریش دودھ ہے تو آپ وہ ڈال لی جیے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اندر کریم کرا بھی ہوتی ہے تو وہ بہت بیسٹ ہے لیکن چونکہ یہاں پہ میرے پاس ابھی نہیں تھا تو پھر میں نے ڈپے کا ہی یوز کر لیا ہے اب اس کا مکس کر بنانے کے بعد میں یہاں پہ ایک پتیلی لے رہی ہوں کوئی بھی آپ کے پاس پین ہو کوئی چیز ہو تو آپ لے لی جی اور اس کے اندر بٹر لگا لی جی اور بٹر اچھے سے لگانا ہے اس کی گریسنگ جو ہے وہ کر لینی ہے اچھے سے اور میں اس طرح چمچ سے لگا رہی ہوں لیکن اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتی ہیں تو اس طرح سے اور چونکہ یہ بہت بڑھا تھا تو پھر آج کل سردیاں بھی ہیں تو یہ اس طرح سے پھر میں نے ڈپایا اس کو اور اس طرح سے یہ میں نے سارا لگا لیا ہے یہ دیکھئے میں نے سارا اس کو کور اپ کر لیا اس طرح سے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی جو ہم نے وہ امیزہ بنایا تھا سب انگریڈنٹس ہی گٹھے کر کے جو میں نے ایک ریسپی بنائی ہے تو وہ اس پتیلی کے اندر میں ڈال لوں گی اس طرح سے تھنڈا ہی اس پر ڈالنا ہے چولے پر رکھ کے نہیں ڈالنا پہلے ہی ڈال لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر چلا جائے اور پھر جب یہ اس کے اندر میں ڈال لوں گی تو اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ہلانا ہے تاکہ اس کے اندر ببلز ہو جانا نہ ملے کیونکہ اگر ببلز ہوں گے تو وہ اچھے نہیں لگتے نا تو اس طرح سے اور یہ سارا اتار لیجئے اس کے جتنا بھی وہ ہمارا امیزہ ہے وہ اور بالکل بھی ساتھ میں نارہ نے دیجئے ورنہ اس نے تو ضائع ہی ہو جانا ہے اس لیے سارا اچھے طریقے سے اتار کے تو اس کے اندر ڈال لیجئے اس طرح سے اور اس طرح سے اور یہ کیک بہت مزے کا بنا تھا اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا تو یہ میں نے جو ہے بنایا تھا جب ہیپی نویئر تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ میں آپ سے بھی یہ ریسپی شیئر کروں تو یہ بہت اچھی ہے اور بہت ہی کم انگریڈینٹس اس میں یوز ہوتے ہیں اور بہت ہی سستا سا ہی بن جاتا ہے تو اس طرح سے ہلا کے اس طرح سے ہلانا اس کو تاکہ اس کے اندر جتن بھی ببلز گیا رہا ہیں وہ بلکل نہ بنیں اور آرام سے اس طرح سے میں نے اس کو کر لیا اور اب میں جو ہے دوسرا سٹیپ وہ یہ کروں گی کہ ایک میں نے چولا لیا اور چولے کے اوپر ایک توا رکھا اور توا کو میں نے تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے وہ گھرم کر لیا اور اس کے اوپر میں رکھ رہی ہوں ہماری جو پین ہے دیکچی ہے پتیلی ہے وہ اور ہلکی آنچ پہ اس کو میں پکاؤں گی اور تقریباً پندرہ منٹ میں اس کو چھوڑ دوں گی ایسے اس کو کھولنا نہیں ہے اس دوران کیونکہ جو بہاپ ہوتی ہے یہ بہاپ کی وجہ سے ہی بنتا ہے اور اس طرح سے یہ اس طرح سے میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کو بلکل بند کر دینا ہے اور اس کو اب ہلانا جلانا بلکل نہیں ہے اور اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اور یہ دیکھئے اس کو میں نے سٹک سے چیک کر لیا یہ بن گیا تھا اور یہ دیکھئے یہ کتنا اچھا سا یہ کیک بنا ہے اور اس کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ